آپ دیکھ رہے ہیں اے آر پی بی چیلل میں رات تین بجے ایک اسکرائپ گودام میں اچانک آگ لگئی جس کی زد میں گیارہ افراد اس آگ کی لپیٹ میں آگئے جو گودام میں سو رہے تھے آئیے دالتے ہیں نظر اس پورے واقعے سکندراباد علاقے میں ایک اسکرائپ کے گودام میں بھیانک آگ لگنے کے واقعے میں گیارہ افراد زندہ جل کر فوت ہو گئے سکندراباد کے بھوئی گودام میں واقعے گودام میں شارٹ سرگٹ کی وجہ سے چار شمبے کی صبح تین بجے کے خریب اچانک آنکھ بھڑک اٹھی جس میں گیارہ افراد زندہ جل کر فوت ہو گئے بتایا گیا ہے کہ گودام میں بارہ افراد سو رہے تھے ان میں سے ایک شخص زندہ بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا پولیس اور فائر بگیٹ کو آنکھ کو بجانے کے لیے کئی گھنٹوں کا وقت لگا پانچ سے زائد فائر بگیٹ کی مدد سے آگ پر خابو پا لیا گیا حکام نے بتا کہ حاصل میں گیارہ افراد موخے پر ہی ہلاک ہو گئے ان میں سے کچھ آگ میں جل گئے جبکہ کچھ ڈم گھٹنے سے مر گئے تمام ماننے والے بیہار کے مہاجیر مزدور تھے ماننے والوں کے شناخت بٹو، سکندر، دامودار، ستندر، چنٹو، دینیش، راجیش، راجو، دیپک اور پنکچ کے طور پر ہوئی ہے مجید کے شناخت باقی ہے فائر ایکسینٹ ہوا رات میں تین بجے جب فائر ڈیپارٹمنٹ کو اتنا ملنے پر ویتین ٹو میلٹس میں فائر ڈیپارٹمنٹ کے گاڑے آ کر یہاں پر کنٹرول کیے پر اس میں دکھ بارہ آدمی وہاں پر اوپر سو رہے تھے چھوٹا چا سلاپ تھا اور آگ جو ہے یہ اسکراب کا گھوڑا نہیں اس میں بہت سے پلاسٹک کے ایٹمز تھے بہت تیز سے آگ لگ کے دم گھٹکے مر گئے لوگ اور جل کے بھی مر گئے بہت دکھی بات ہے یہ سارے کے سارے ہمارے بہاری بھائی تھے یہاں کام کر رہے تھے جو گیارہ لوگ کا اتحانت ہوا ہے مجھے بہت دکھا ہے میں اور ہمارے سی ایم صاحب نے پانچ لاکھ روپے ایکسینٹ اعلان کیا ہے وہ بھی دیں گے جو سیٹ کی فیسلیٹس آئے وہ بھی دیں گے جو ایکسینٹ ہوا بہت دکھی بات ہے ہم اس کے لیے فیوچر میں ایسا نہ ہونے کے لیے ہم تین بجے پورے پولیس دیپارٹمنٹ فائر دیپارٹمنٹ منسپلی دیپارٹمنٹ میٹنگ پلائے ایسے ہیدراباد میں کتنے گھوڑان ہیں سروے کرتے ہیں انہوں نے پیرکاشن لینے کے لیے کیا کرنا چاہیے اس پر عمل کیا جا گا ہے کیونکہ نیکسٹ منت اور گرمی بڑھ جاتی ہے سمر میں ایسے ایکسینٹ ہوتے ہیں اس کے لیے پیرکاشن لینے کے لیے جو کرنا چاہیے وہ ضرور کریں گے ہم لوگ دکھ ہے بہت ایسے کی مطلع نہیں ہے بھیجانے کا مطلع نہیں ہے جان تو جان ہوتی ہے انسان ہماری جان جیتی ہے ان کی بھی جان ہوتی نیچے بہت ہمارے لئے دکھی بات ہے ہمارے آگ میں آسو آ رہے دیفنیٹ ان کو جو بھی ہوں گا ان کے فیملی کے بارے میں بھی ہم سنچا جائے گا شیف منسٹر کے سٹی آر نے آتی زدگی میں بیہار کے مزدوروں کی موت پر افسوس کا اظہار کیا انہوں نے آتی زدگی میں مننے والوں کے لئے فیقس پانچ لاکھ روپے ایکس گریشہ کا اعلان کیا اطلاع عام ہونے کے بعد تلنگانہ کے وزیر داخلہ محمد محمد علی ریاستی وزیر تلسانی سرنیواز یادف چیف سیکریٹری سومش کمار ہتراباد کے پولیس کمیشنہ سیوی آنند نے جائے واقعہ کا دورہ کیا سرنیواز یادف نے سخوار خاندنوں سے تازیت کا اظہار کیا اور ہر ممکنہ مدد کرنے کی یقین دلایا مقتول کے رشتہ داروں اور دوستوں کو تسلیل دیتے ہوئے سومش کمار نے کہا کہ یہ اتفاقی طور پر حاصل ہوا ہے پولیس کمیشنہ نے کہا کہ انہوں نے واقعی تحقیقات شروع کر دی ہے اور ابتدائی تحقیقات سے پتا چلا ہے کہ سوچ بورڈ سے شارٹ سرکیٹ ہوا ہے گاندھی ہسپٹال کے حکام بیہار سے تعلق رکھنے والے گیارہ مصدروں کی ناشوں کی شناک کے لیے کوشش کر رہے ہیں ہسپٹال کے حکام کا کہنا ہے کہ آگ کے حادثے کا شکار ہونے والے پریم سے مدد لی جا رہی ہے جو عمارہ سے چھلانگ لگا کر فرار ہونے میں کامیاب ہوا ہے دگر متاثرین کی ناشوں کی شناک کے لیے مدد لی جائے گی حکام نے یہ بتایا ہے کہ توقع ہے کہ متاثرین کی ناشوں کو دو پہر تین بجے تک گاندھی ہسپٹال سے منتخل کیا جائے گا اور ایک خصوصی پرواز میں ان کی عبادہی مقام پر روانہ کیا جائے گا پریم جس کی ٹانگ میں فریکشر ہے ابھی تک وہ صدمے میں ہے لیکن اس کی حالت مستقیم ہے اور توقع ہے کہ وہ اگلے چند گھنٹوں میں جلنے والے دگر متاثرین کی شناکت کر لے گا حکام نے بتایا کہ اگر پریم ناشوں کی شناکت کرنے میں ناکام رہتا ہے تو ہسپٹال کے اہلکار شناکت کے لیے ڈی این اے کے مائنے لے سکتے ہیں موسیقا 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 میرے گھر کا آجو باجو کا تھا ایسا ایسا گھٹنا ملک ہو گیا کتنے جنے آپ لوگ کا ساتھ میرے آدمی تو تھا اب کتنا آدمی چلا کو پتا یہی کام کر کے یہی سوتے کھانا پینے کھانا بھی بناتا تھا کب معلوم ہو آپ کو چھ بجے سوہرے معلوم ہو شادی وہ ان لوگ کو شادی ہو گیا دونوں کو گیا بچے لوگ بھی ہے اس کا پیملی کہا رہتا اس کا پیملی گاؤں میں رہتا کتنے سال سے کام کر رہا دونوں دونوں دو سال سے کر رہا کاؤں سے گاؤں پر کٹیار جلا سے دونوں کٹیار جلا میں سکول دونوں سے آپ دیکھ رہے ہیں اے آر بی بی چینل ہندوستان کے وزیر اعظم نرندر موجی نے سکندر آباد کے بھوئی گوڑا میں پیش آئے آدھے زگی کے حاصلے میں گیارہ افراد کی موت پر دکھ کا اظہار کیا وزیر اعظم نے وزیر اعظم کے قومی ریلی فنڈ پی ایم این آر ایس سے مرنے والوں کی لوائقین کو فیکس دو لاکھ ربے کی امدادی رخم کی بھی منظوری دی ہے وزیر اعظم نے اپنے ٹویٹر پر یہ پیغام میں کہا انہوں نے مجید کہا ہے کہ غم کی اس گھڑی میں ہم پوری طرح سوغوار خاندانوں کے ساتھ ہیں سوزون ٹاکس فورڈز کو ملی ایک اطلاع کے بعد کارروائی کرتے ہوئے تین افراد کو گرفتار کر لیا ہے جو غیر خانونی طور پر ممنوع گھٹکا فروغ کر رہے تھے گرفتار شدہ میں 66 سالہ عبدالباسط ساکین سنتوشنگر 32 سالہ کمار رام ساکین کارڈیدن شکیل جو بیدر کرنیٹا کا سٹیٹ کا رہنے والا بتایا گیا ہے جو فیلحال پولیس کی نظر سے بھاگا ہوا ہے پولیس نے ان کے خبزے سے 9000 گھٹکا 25 بیک RR ٹوبیکو 34 بیک RR کھنی 36 بیک ماروتی سوزو کی کار جو گھٹکا منتخل کرنے میں استعمال کی جاتی ہے پولیس نے ان اشیاء کو ضبط کر لیا ہے جن کی مالیت 10 لاکھ روپے بتائی گئی ہے عبدالباسط نے پولیس کو بتایا کہ یا خود بڑا بڑا بزار میں ان کی ایک کرانہ شاپ ہے جس آمدانی سے ان کے افراد خاندان کے اخراجات پورے نہیں ہوتے اسی لئے انہوں نے گھٹکا بیجنے کا ارادہ کرتے ہوئے اس کام کو انجام دے رہے تھے سوڈون ٹاکس فورس نے گرفتار شدہ افراد کو سنتوشنگر پولیس کے حوالے کر دیا تاکہ مزید کاروائی کی جا سکے حدرباد میں لگاتار دن بہ دن پیٹرول اور ڈیزل کی خیمتوں میں 91 پیسے فی لیٹر کا اضافہ ہوا ہے حدرباد میں پیٹرول کے خیمت 110 روپے فی لیٹر ہے جبکہ ڈیزل کی خیمت 96.37 روپے ہے جبکہ ہندوستان کے دوسرے بڑے شہروں میں فرق دیکھا گیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں اے آر بی بی چینل ایس پیشل آپریشن ٹیم ایل بی نگر نے تین افراد کو گرفتار کیا ہے جو مبایانہ طور پر بھاری مقدار میں گانجے کی سمگلنگ کر رہے تھے گرفتار شدہ افراد کے پاس سے پولیس نے ایک سو چالیس کلو گانجا دو کارے اور پانچ لاکھ روپے آٹھ سلفون کو ضبط کیا گرفتار شدہ میں تین تیس سالہ کیاپ ڈیور شیخ آسین اور فیروز ونتیس سالہ ساکن یوسف گڑا کے مندہ بابو ونتیس سالہ ناش آرم کے رہنے والے سی رویندر شامل ہے اور ان کے دو ساتھی سرینواز ساکن اروکو آنزا پردیش ماجی ساکن مومبائی ابھی فرار بتائی گئے ہیں رجا کنڈا کمیشنر مہش بھگوت کے مطابق یہ تینوں گرفتار افراد نے وشاک اپرنم کے رہنے والے سرینواز سے تین ہزار کلو گانجے کی خریداری کی تھی انہوں نے ماجید کو بارہ ہزار کلو گانجا فورکنے کا منصوبہ بنایا یہ تینوں شاترین نے ایک سو چالیس کلو گانجا خریدا اسے ستر پاکٹس میں رکھا اور ٹویٹا انہوں کا کار میں چھپایا اطلاع پر ابھی پتلا پولیس کے ساتھ سپیچل آپریشن ٹیم نے انہیں پکڑ لیا انہوں کا کار میں چھپایا اطلاع پر انہوں کا زہنہ داذا تو ہے پر انہوں نے ڈیم کار چھپایا اطلاع پر لیں گانجا ڈیم کار dice لیں گانجا چی enquشم کیانجا چو کی تھی نو ستی اstüt ا�ینوto پر انہوں نے رائنگا اور انہوں د residence اور جب چرم اٹھ شرک مجھے ایسا لمحنے کریں۔ اس نے مجھے ایسا لمحنے کریں۔ اس کے بعد امایت سا confused پر نیکی 까ی روز مجھے ایسا مجھے ایسا مجھے ایسا Brugan سات خانفی galera سانچی روالوگ کروڑا ہوندی ، لاسان سچی روالوگرہ دار محلوبہ تو نیا ہوں تو شنی اسن اچھا ناصل آیا کہ تو شنچی روالوگر کے ناشتر محلوبہ نیسا اسم اداعی پیدا ٹھیک ہوڑا نہیں بید کسٹ روالوگرہ اسن مجنابہ تو شنی اسن اچھا بید کسٹ روالوگرہ چیز سچی روال نیسا ثقنی براgest کسٹ روالوگرہ ملتا ہے کہ وہ ہم دوسرے کو سن پڑھنے ملتا ہے تیز میں پڑھنے میں ملتا ہے انجاز میں ملتا ہے کہ وہ ناوز ہے انجاز میں ملتا ہے سنید اب سن کو جگہ سکتا ہے سب سے اس سردیم کا سردیم سن کی رما یہ ایک ایک لگن ہے کہ ٹھوزن رسال کے سالے سالے مقابل کی ملادک. ایک ایک لکن میں رسول جانب مجھے کی ترستخدار جنب فراتام کگی۔ یہ ایک لکن میں رسول جانبًا ہے ٹھوزن رسالے سالے ہیں یہ ایک ایک لکن میں مارکتوں کے لڑھنی دون سالے 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 مانسیہ لگن فٹھوڈنگی کے لگن کو مجھے کتف کتاف سالے 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 آنے سالے مجھے ایک لیکن مجھے چلی وڈا سالے مجھے ب Limited حدود میں آج دو پہر کے وقت بالنگر میں پنکھے بنانے والی کمپنی میں آگ لگنے سے چند لاکھ روپے کی عملک جل کر خاکستر ہو گئی یہ واقعہ میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے فائر حکام کے مطابق یہ واقعہ بالنگر چنہ ریڈی نگر میں واقعہ کمپنی میں دو پہر کے خریب پیش آیا کمپنی میں خدمات انجام دینے والے عملہ نے کمپنی کے باہر نکل پڑے اور اس کی اطلاع فائر ڈپارٹمنٹ کو دی گئی اطلاع ملتے ہی کوگٹ پلی اور ذکر خریبی فائر اسٹیشن سے فائر ٹینڈرز موقع پر پہنچ گئے اور آگ پر خابو پالیا حکام نے شبہ ظاہر کیا ہے کہ یہ آگ شارٹ سرکٹ کے باعث لگی ہوگی موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں اے آر پی بی چنل آیت پر رکنے سملی کاروان کو سرمیودین نے آج کارپیٹرس کے ساتھ رمضان المبارک کے پیش نظر خرطباز زونل جی ایچ ایم سی کمیشنر روی کمار سے ملاقات کی اور رمضان کے پیش نظر زیر التوا کاموں کو جلد ازجل مکمل کرنے کا تیخن دیا آمہ میں آپ کے ساتھ مارک کے ساتھ کہیں گے موسیقی 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 مجیدوں کے اندر اور ہر مجید کے اندر خوالتی قوانا بڑے بڑے قوانا بڑے قوانا بڑے ڈیلی اتنا کے افت کورا سمیں ڈال دیلتا ماما ڈالی سے کچھ لیا ہے یہ شانتے نہیں ہوا تا اتتا کے بعد یہ ادن قوانا بہنچا لگی تو تیلتا کے اتتا لگا فروٹ کا وانا جو بھی رہتا کٹی نوٹی کا لگا سمیں ڈال دیلتا ماما بھی تے کچھ لیا ہے اور اوپن مانت کے پر کاش دار ہے اور ہر ملی حرمانی بلو چپوٹر امار مانا ضلوزی ہے سنر اڈیشن کا بہت انجھ میں بہت خوابیا تو تیلتا ہمیں ڈال دیلتا آت بھوڈی مرکا بھوڈا بھولا بھوڈی مرکا بھولا میرم وادائیسا ہوا تو تیلتا ہوا ووڈ بھولا خطمہ کی جہا تو میرم واراں اللدک تالا رتا بھی اوپر ملکوں جو رہا تھا جاورورا آپ کو جاتا تھا آپ دیکھتے ہیں نا آپ دیکھتے ہیں کون دیکھتے ہیں اپنی دردی ڈی ایم چیاں میں کوئی تک شر ہے ایک وہ شامیٹ گا کہیں میں تک شر انہوں تو آتا ہی جانتا کوئی میرے آتا تو ادھرکے لوگوں سے کام کرنا اب انہوں ہیں ہمارے جانے ہیں انہوں نے کرتے ہیں اس سے کہاڑنا تھا تو پھاروڑ نہیں کریں کوئی پیرا ہے کیا پہلی ہے وہ چیل ہے بولا 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 خیلی انہوں نے ایتن کام کرنا دوسرا دن دے بلکل لے گے چلے گا پہلے پیٹری کھانک کریں ڈایٹری شاوری بھائیں گی ڈایٹرن اس کے جانتے ہیں ڈایٹری شاوری بھائیں گی ڈایٹری فائیں گی ڈایٹری شاوری بھائیں گی موسیقی ناظرین آپ دیکھ رہے تھے یا ٹی وی پر خبرنامہ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ آپ دیکھ رہے ہیں اے آر بی بی چینل